مجھ پیر تشم کرم میں میرے آنکھا مجھ پیر تشم کرم میں میرے آنکھا مجھ پیر تشم کرم میں میرے آنکھا حق تو میرا بھی ہے حق تو میرا بھی ہے مجھ پیر تشم کرم میں میرے آنکھا مجھ پیر تشم کرم میں بھی ہے مجھ پیر تشم کرم میں میرے آنکھا مجھ پیر تشم کرم میں بھی ہے اپنے در سے او کسی کو بھی اٹھانا نہیں اپنے در سے تیری شان کے شاید ہی احساس تیری شاید ہی احساس تیری شاید ہی احساس تیری شاید ہی احساس بیٹھ کر باتیں کرتے گا پھر کھانے کا انگزار نہیں کرتے گا پھر کھانا ہاتے گا پھر باتیں کرتے گا تو حضور کو تقلیف ہی نہیں کرتے گا لیکن حضور اچھاتے نہیں کیا وہی آگیا قرآن آگیا اور اشاد ہو گیا جب بلائے جاؤ لگ دبائے کر ایسے ہی نہ آگے اور یوں بیٹھا نہ کرو کھانے کا انگزار نہ کرو کھانا مل جائے کھانے پھر بھونے دشیر ہو جاؤ یہ بیٹھ کر باتیں نہ کرو کھانوں کو تقلیف ہوتے ہیں یہ تو نہیں اٹھاتے اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتے وہ نہیں اٹھاتے اٹھائے کہ اللہ اٹھائے تو کسی سو سی تاں 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 کہ اگر کوئی چاہے کہ میرے محبوب کی کانوں میں سرگوشی کرے اور بات کرنا چاہے تو پیرے صدقہ دھتا دے اگر کوئی چاہے کہ ہوں کوئی ہوں پتاندگوئی بات کرے تو اللہ حمد ایسے نہیں پیرے صدقہ دھتا دے صدقہ دوں اس کے بعد بات کریں مولا علی وہ واحد شخص ہیں کہ اس جب حکم آیا تو انہوں نے صدقہ دے کر بات کی پھر آیت کا حکم منصوب ہوا ناصخہ آگئی آج بھی اہلی تین نے کچھ پالکن سے پھرے صدقہ دیتا یہ بات سمجھ نہیں کوشش کرو ایسے ہم اٹھا کے مان لے گا کچھ صدقہ دھیا کرو حضور کی بات ہے جرس پر حضور ہے یا رسول اللہ ارحالنا یا حبیب اللہ اسم اطارنا انہی بی بحرہم من مغرق المل قد یدی سہلنا اشتادنا فریقے ہوتے ہیں پھر آگئی میں نے کہہ دی یا ربائی حکم کا جس پر مالا علی حالہ علی